مفخر عدیل مفخر عدیل پر اسرار طور پر لا پتا ہو گئے جبکہ سابق اسسٹنڈ اٹار نے جنرل شہباز احمد تطلا کو بھی اغوا کر لیا گیا پولیس نے مفخر عدیل اور شہباز احمد کی تلاش کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں اس سلسلہ میں فیصل ٹون میں ایک گھر کی تلاشی بھی لی گئی جو مفخر عدیل اور شہباز تطلا کی استعمال میں تھا دونوں چند روز قبل اس گھر میں آئے تھے فرانجک ٹیموں نے گھر سے شواہد کٹھے کی اور پولیس نے بھی سمان کی چیکنگ کی ایس ایس پی مفخر عدیل کے زیر استعمال سرکاری جیپ جوہر ٹون شاپنگ مال کے قریب سے پولیس کو مل گئی مفخر عدیل کی اہلیہ نے تھانا نواب ٹون میں شوہر کی کمشتکی کی رپورٹ درج کروا دی ہے اہلیہ کا کہنا ہے کہ مفخر عدیل آٹھ فروری سے کسی کیس کی خفیہ انکوائری کر رہے تھے اور منگل کی رات دیارہ فروری کو اکیلے سرکاری جیپ پر گھر سے نکلے تھے اور ان کا فون رات آٹھ بجے بند ہو گیا دو روز گزرنے کے باوجود مفخر عدیل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ادھر سابق اسسٹنڈ ریٹارنی جنرل شہباز احمد تطلا کے اغواہ کا مقدمہ ان کے بھائی کی مدیت میں تھانا نصیر آباد میں درج کروا دیا گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک مشتاق سیون نیوز لاہور گھریلو ملازمین پر تشدد کا سلسلہ نہ رکھ سکا لاہور میں ایک اور انسانی سوز واقعہ پیش آیا ہے مانگا منڈی کی پندرہ سالہ گھریلو ملازمہ پر مالکن کا بہیمانہ تشدد لڑکی کے سر کے بال کار دیئے حالت غیر ہونے پر ملزمان نہر کنارے چھوڑ کر فرار ہو گئے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ہوا کے بیٹی ہی عورت کے ظلم کا شکار ہو گئی گھر میں کام کرنے والی چودہ سالہ بچی پر مالکان نے تشدد کر کر اس کے بعد بھی کار دیئے گھریلو ملازمہ کے والدین کے مطابق انہوں نے